وفاقی حکومت نے کراچی میں کودے اور مکھیوں کی بہتات اور پانی کی قلت جیسے مسائل پر قابو پانے کے لیے آئین کی شک 149 کے نفاظ کے ذریعے صوبہ سندھ کا انتظامی کنٹرول لینے کا اشارہ تو دے دیا ہے لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا وفاقی حکومت کے پاس آئینی طور پر ایسا کوئی اختیار ہے بھی یا نہیں اور یہ کہ ایسے ایکشن کا کیا ری ایکشن آ سکتا ہے وفاقی وزیر قانون انصاف بیریسٹر فروغ نصیم نے یہ بیان دیا کہ وفاقی حکومت کراچی کے انتظامی معاملات میں بہتری لانے کے لیے آئین کی شک 149 کے نفاظ پر غور کر رہی ہے نیجی ٹی وی چینل پر گفتگو کرتے ہوئے میز بان کی جانب سے شک 149 سے متعلق پوچھے گئے سوال پر کراچی کے مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وفاق اب اس حوالے سے اپنا اختیار استعمال کرنے جا رہا ہے انہوں نے کراچی میں کڑے کرکٹ مکھیوں اور پانی کی کرلت جیسے مسائل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ کسی گورنر راج یا ایمرجنسی کی بات نہیں بلکہ شک 141 آزاد شک ہے جو صوبائی خود مختاری کے خلاف نہیں وفاقی وزیر قانون پریشتر فروغ نصیم کی جانب سے یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب صوبہ سندھ کی حکومت وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے بنائی گئی کمیٹی پر سخت نالا نظر آ رہی ہے وزیراعظم کی بنائی گئی کمیٹی کے سربراہ خود وفاقی وزیر قانون فروغ نصیم ہیں جبکہ ان کے علاوہ وفاقی وزیر برائے بحری عمور، علی زیدی اور وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، خسرو بختیار، پاک فالچے تعمیراتی ادارے، فرنٹیر وکس آرگنیزیشن اور متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے عراقین بھی اس میں شامل ہیں وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ کمیٹی کراچی کے عوام کو درپیش مسائل کے حل میں وفاقی حکومت کی جانب سے شارٹ، میڈیم اور لانگ ٹم لاحی عمل کی تشکیل کے لیے بنائی گئی ہے یہاں تک کہ سندھ کے وزیر اطلاع سینٹر سعید گنی نے اپنی حالیہ پریس کانفرنس میں اس کمیٹی کی تشکیل پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک دروازہ ہے سندھ حکومت اور اگر وفاقی حکومت کراچی کا کوئی بھی مسئلہ حل کرنا چاہتی ہے تو اسے اس دروازے سے گزر کر جانا ہوگا مگر وفاقی وزیر قانون کے اس ویان کے بعد بحث کا رخ اس جانے مڑ گیا ہے کہ آیا واقعی حکومت کے پاس آئینی طور پر ایسا کوئی اختیار ہے بھی یا نہیں اور یہ کہ ایسے کسی بھی اقدام کے کیا آثارات ہو سکتے ہیں بی بی سی اردو کے ایک ریپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر اس حوالے سے سارفین منقسم نظر آئے کچھ لوگوں نے ایسے کسی بھی اقدام کو قبول نہ کرنے کا اعلان کیا جبکہ کچھ نے اس اعلان کا خیر مقتب کیا پاکستان کے آئین کا پانچویں حصہ صوبوں اور وفاق کے درمیان تعلقات کے حوالے سے ذوابت کا تعیون کرتا ہے آئین کشی کے ایک سونچاس کے تحت وفاقی حکومت چند معاملات پر سوائی حکومت کو ہدایات دے سکتی ہے ان میں قومی یا فوجی اہمیت کے حامل ذرائے معاصلات کی تعمیر و مرمت یا پاکستان یا اس کے کسی حصے کے امن و سکون یا اقتصادی زندگی کے لیے سنگین خطرے کے انصادات کے لیے اپنا انتظامی اختیار استعمال کرنے کی ہدایات شامل ہے زیلی شک ٹو جس کے تحت وفاقی حکومت صوبائی حکومت کو کنکرنڈس میں موجود معاملات کے حوالے سے ہدایات دے سکتی تھی اٹھارویں ترمیم میں کنکرنڈس کے خاتمے کے ساتھ حضب کر دی گئی چنانچہ ایسی صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت کا اختیار صرف ہدایات دینے تک محدود ہے تو شک 149 کے بارے میں وفاقی حکومت کی جانب سے انتظام اختیارات کے استعمال کے ذریعے کراچی کے امور اپنے ہاتھ میں لے لینے کا تاثر کیوں پیدا ہو رہا ہے اس حوالے سے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹیو ڈویلپمنٹ اینڈ پروسپریسی یعنی پل ڈاٹ کے صدر احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو شک 149 کے تحت لا محدود اختیارات حاصل نہیں ہیں اور آئین میں اس حوالے سے صراحت کے ساتھ ذکر ہے کہ وفاقی اور صبائی حکومتوں کے دائرہ کار کیا ہیں ان کا کہنا تھا کہ گورننس کے مسائل کے حلقے حوالے سے اگر وفاقی حکومت سنجیدہ ہے تو اسے میڈیا پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی بجائے صبائی حکومتوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ مشترکہ محفظات کونسل اقتصادی رابطہ کمیٹی وزارت بین سبائی رابطہ سمیت کئی راستے ہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے باہمی طور پر مسائل حل کیے جا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ صبائی معاملات میں وفاقی مداخلت کی ماضی میں بہت بڑی قیمت چکانا پڑی ہے اور ایسا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سو بار سوچنا چاہیے اور آرٹیکل ایک سو انچاس کا بھی یہ منشاہ نہیں ہے احمد بلال محبوب نے مزید کہا کہ ایسا کوئی بھی اقدام اٹھارویں ترمیم کی روح کے خلاف ہوگا اور یہ تاثر گمراہ کن ہے کہ وفاقی حکومت کو ایسے کوئی خصوصی اقتیرات حاصل ہیں پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر بھی سوائی خود مقتاری کے حوالے سے یہی نظریہ رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ شک ایک سو انچاس چار کے تحت وفاقی حکومت جن معاملات پر ہدایت دے سکتی ہے وہ صرف قومی اہمیت کے معاملات ہو سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے معاملات ذلعی سطح پر بھی حل ہو سکتے ہیں جس کے لیے وفاق کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان کے مطابق آئین میں اس حوالے سے وضاحت سے متین ہے کہ ہدایات کس معاملے پر بھی جا سکتی ہیں ارفان قادر نے کہا کہ اگر ہدایات واقعی ان مذہبین کے بارے میں ہیں جن کے بارے میں وفاق قانون سازی کر سکتا ہے تو صوبوں پر لازم ہے کہ وہ ان پر عمل درامت کریں لیکن اگر یہ ہدایات ایسے مذہبین کے بارے میں ہیں جن پر قانون سازی صرف صوبہ کر سکتا ہے تو یہ صوبے پروفرز ہے وہ اس صورت میں آئین کی پیروی کرے اور انہیں پسے کچھ ڈال دے